نیسٹ ہے OSPF راوٹر آئی ڈی جس کو ہم آر آئی ڈی بھی کہتے ہیں یاد ہے نا شروع میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہر راوٹر اپنی ایک آئی ڈی چوز کر لیتے ہیں اور یہ راوٹر آئی ڈی ڈیفرن ہوتے ہیں پورے انٹائر نیٹورک میں ہر راوٹر اپنی ڈیفرن آئی ڈی رکھ لیتے ہیں اور یاد ہے OSPF کی کنڈیشن میں ایک یہ تھا کہ آپ کی راوٹر آئی ڈی جو ہے وہ سیمیلر نہیں ہونے چاہیے یاد ہے آپ بول گئے ہوں گے تو جاتے ہیں وہاں پہ میں نے یہاں پہ پڑھا تھا جو ہم بیسک کر رہے تھے تو وہاں پانچ کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا اگر ہم بیسک پہ آئی یہ تھا راوٹر آئی ڈی مست بی یونیک اگر دو نائبر بن رہے ہیں یا دو سے زیادہ ان سب کی راوٹر آئی ڈی یونیک ہونے چاہیے کیونکہ یہ کنڈیشن کرتے ہیں نیٹورک کیا ہے نیٹورک سیم اس طرح جس طرح گھر میں اگر آپ کی تین چار بھائی ہو اس سب کے آپ ایک نام رکھ سکتے ہو نہیں نا نام کے لئے تو ہم ڈونتے رہتے ہیں کیا نام رکھ کے ایک سے پوچھ لیتے ہیں دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں ادروائز ایک ہی نام ساری بھائی ہو کا ہوتا تو نہیں چلتا اس سسٹم پر اسی طرح یہ راوٹر آئی ڈی ہے تو راوٹر آئی ڈی بیسیکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں اس راوٹر کو اسپی ایف کی نیٹورک میں اور یہ راوٹر آئی ڈی جو ہے یہ 32 بٹ لانگ نمبر ہوتا ہے یہ آئی پی اڈرس نہیں ہوتا بائی دوائے آئی پی اڈرس کی طرح ہوتا ہے لیکن آئی پی اڈرس نہیں ہے کیونکہ آئی پی اڈرس بھی 32 بٹ کا ہوتا ہے اور اس کا جو یہ راوٹر آئی ڈی کا نمبر ہے وہ بھی 32 بٹ ہے تو اس وجہ سے ہمیشہ ہم آئی پی کو اس راوٹر آئی ڈی مانتے ہیں لیکن اصل میں ہے اس طرح نہیں راوٹر آئی ڈی ایک نمبر ہے جو کہ راوٹ آئی پی فور کی طرح اب کوئی بھی نمبر ٹائپ کر سکتے ہو وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ it doesn't means کہ جو راوٹر آئی ڈی ہے وہ ہمیشہ آئی پی اڈرس ہی ہوتا ہے تو یہ تو رہا کہ راوٹر آئی ڈی مست ہے ہر راوٹر آئی ڈی خود سی پک کر لیتے ہیں اگر آپ assign نہ کر دو یہ راوٹر آئی ڈی ای پی فور ورزن کی طائعہ اس میں ہوگا ٹائپ میں لکھا ہوگا ہاں وہ جب ہم لیپ کریں گے سپوزی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم دو یہ کیسے جاتے ہیں تو اب یہ راوٹر آئی ڈی یہ کس طرح چوز کر لیتے ہیں تو دو طریقے ہیں ایک تو یا تو آپ نے مین والی ٹائپ کر دیا پھر تو بات ہی ختم کر دیا کوئی بھی آپ ٹائپی ٹائپ کر دو آپ کا نمبر راوٹر آئی ڈی نمبر بن جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی selection پھر نہیں ہوگا چاہیے آپ small آئی پی دو small نمبر دو بڑا نمبر دو وہی اس کا راوٹر آئی ڈی ہے جو کہ اپنے مین والی ٹائپ کیا ہے اس کمانڈ سے راوٹر آئی ڈی اس پیپ کی نیچے یہ کمانڈ ہے دیکھیں گے اگر آپ ٹائپ نہیں کرتے جو کہ نارمولی ہم نہیں کرتے تو کسی نے question کیا تھا loopback کی بارے میں ایک چار پانچ لیکچر پہلے اور اس ٹائم میں نے ان کو کہا تھا کہ loopback ہم بہت ساری purpose میں use کرتے ہیں اور میں ان کو example دیا تھا کہ bgp میں ospf میں اس میں بھی most of the time ہم loopback interface کو use کرتے ہیں real network میں بھی آپ کو loopback interfaces ملیں گے وہ ہم اس لئے configure کرتے ہیں کہ ospf اس کے ip کوٹ آکے اپنی router ڈی بنا لے کیونکہ loopback interfaces تب تک ڈاؤن نہیں ہوتے جب تک آپ ان کو ڈاؤن نہیں کرتے یا router خود ڈاؤن نہیں ہوتا physical interfaces ڈاؤن ہو سکتے ہیں اس میں error آ سکتے ہیں cable plug and plug ہو سکتا ہے port damage ہو سکتا ہے protocol authentication میں کوئی مسئلہ گیا تو ڈاؤن ہو سکتا ہے تو آپ کا پورا process disturb ہوگا ospf کا تو ہمیشہ ہم loopback interface بنا دیتے ہیں تاکہ router اسی ip کو اٹھا کے اپنا number بنا دے اور یہ router id ان کی بن جائے تو جائے کچھ بھی ہو physical interface ڈاؤن ہو یا آپ کو ospf کی process کو نقصان نہیں پہنچے گا تو اس وجہ سے ہم loopback اس وجہ سے بھی بناتے ہے تو اگر آپ manually نہیں type کرتے تو سب سے پہلے یہ loopback interface کو چک کرتے خود سے تو اگر ان کو loopback interface مل گیا even تو اگر loopback interface کے ip low ہے physical interface سے تب بھی یہ اسی کو اپنی router id بنا دیتے ہے اب آپ کے mind میں question ہے ایک سے زیادہ loopback ہو تو پھر جس کی highest ip ہو تو اسی کو یہ اپنی router id بنا دیتے ہے loopback میں اور اگر loopback available نہیں ہے تو physical interfaces میں چاہے ethernet کا ہو چاہے serial کا ہو چاہے gig کا ہو چاہے کوئی بھی ہو you don't care یہ highest ip کو اٹھا کے router id بنائیں physical کے case میں اگر loopback available نہیں ہے یا manually اپنی configure نہیں کیا ہے یہ تو تھا اس کا selection process third means سب سے پہلے manual ہے اگر manual نہیں ہے تو loopback highest ہے اور اگر loopback نہیں ہے تو physical highest ہے اب آپ کے mind میں دو question ہو سکتے ہیں کہ اگر loopback ایک سے زیادہ ہو اس وجہ سے میں نے یہاں دو loopback رکھے ہے ایک IP small اور ایک similar اور آپ کے معنی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر loopback interfaces کو IP same نہیں ہو سکتا اگر یہ question کرنا چاہتے ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا second پہ آپ کا question آپ کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ اگر loopback suppose نہیں ہے تو physical میں کس کو preference ملے گا serial کو یا ethernet کو یا gig کو تو نہیں یہ صرف highest IP کو اٹھا کے router ID بنا دیں گے that's it یہ آپ کے معنی میں ہو سکتے ہے ہاں جو next question آپ کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ یہ number آپ کہہ رہے آئی پی جو ہے یہ الگ چیز ہے اور router ID الگ چیز ہے وہ میں کرا دیتا ہوں تو جاتے ہے lab میں میں نے ایک router لیا ہے کیونکہ interfaces show نہیں ہوں گے کوئی کی connected نہیں ہے تو ایک ethernet کو IP assign کریں گے 12.1 ایک loop back 11 ایک loop back 11 اور ایک serial بنا یہاں پہ جا کے تو network یہاں سی ethernet adapter بھی ہے اور serial بھی ہے تو اس میں serial interfaces بھی ہے loop back virtual بھی ہے اور physical بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میں آپ کو clearly show کر سکو کہ میں کس طرح ہوتا ہے تو show IP interface brief sorry show IP interface brief تو کچھ بھی configure نہیں ہے یہاں میں اٹھا کہ ip configuration ہی ہے ethernet کو 12 ethernet 1 192 168 serial 200 loop back 1 loop back 1 2 loop back 11 ٹھیک ہے تو یہاں تک copy کر کے paste کر لیتے صرف IP addresses assign کر نے ہے تو don't worry اگر یہ ہے یہ ہو گیا اب دوبارہ check کر لیتے ہے show ip interface brief تو basically یہ میری interfaces ہے دوبارہ check کر آدیتا ہو ethernet interface ہے 1.1 serial interface 200 اور do loop back ہے یہ اب ہم نے check کرنا ہے کہ SPF اس میں سے ip کو اٹھا کے اپنی router id بنا دیتے ہے یہ ہم نے check کر نا ہے تو یہاں پہ جا کے میں نے کیا کیا router ospf اور کوئی بھی process id لگ دیا اب کوئی بھی ip لگ کے enter کر دیا that's it چونکہ میں نے ospf run کر دیا اگر میں show کر دوں show ip بلکہ do کیوں کہ میں دوسرے mode میں ہوں do show ip route database کیا غلط لگ دیا ctrl shift 6 do show ip ospf database تو اس نے کون سے ip کو اٹھا کے اپنے router id بنا دی یہ ہے router id 11 تو یہاں چیک کر لیتے ہے loop back کو اس نے اٹھا کے اپنے router id بنا دی کون سے loop back کو سب سے highest ip والے کو تو یہ تو clear ہو گیا اگر ایک سے زیادہ loop back ہے تو اس میں سب سے highest ip کو اٹھائیں گے آیا جو loop back ip ہے یہ physical interfaces سے highest ہے no cover چیز بھی proof ہو گیا کہ اگر loop back low بھی ہو اس کو preference ملے گا چاہی serial ہو چاہی فاس internet ہو چاہی gig ہو physical interfaces سے اور اس کی یا ڈاؤن ہو سکتے ہے یہ تو clear ہو گیا دوبارہ process کو remove کر لیتے ہے سب سے پہلے یہاں سے out کر کے show ip interface brief اور no router ospf remove کر لیتا ہو اب ایک اور test کر لیتے ہے router ospf 1 no کر دیا اب ایک کام کر لیتے ہیں یہ loop back interface کو remove move کر لیتے ہے lubick 11 کو اور no ip address do show interface brief 11 نہیں رہا تو اگر 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 میں یہاں پہ چلا دوں router ospf 1 تو آپ سب کو پتا ہے کون سا choose ہوگا یہ show کر کے اور یہاں اب ہی show کرا دیتا ہو do show ip ospf database تو 1 کو choose کر دیا یہ تو پہلی بھی ہمیں proof تھا لیکن میں دوبارہ بھی proof کرنا چاہتا تھا تو یہاں پھیں no کر کے no router ospf اب یہاں سے interface loop back 2 کو بھی ہٹا دیتا 1 کو interface loop loop back 1 no ip address میدان میں کون رہا do show ip interface brief صرف یہاں میں نے لگ گیا router ospf 1 اور do show ip ospf database اب کس کو اٹھایا یہ اندھو ہمیں پتہ ہے کہ صرف سے زیادہ slow ہوتے ہے تو ایک اور چیز بھی proof ہو گیا کہ یہ slow اور fast کو نہیں دیکھتے اب physical interfaces میں جس کی highest ہو تو اس کو اٹھا کے اپنا router id بنا دیتے ہے یہ clear ہو گیا remove کر رہا دیتا ہو no router ospf 1 باقی آپ کو clear ہے اگر میں serial کو ہٹا دوں تو ان دونوں میں سے ایک choose کرے گا جس کی highest ہے اب آتے ہے کہ اگر ہم manually type کر لیتے لیکن سب سے پہلے manual type کرنے سے پہلے اس loopback کو دوبار لے آتا ہو loopback 1 ip address 1.1.1 255.0.0.0 اور interface loopback 11 ip address 11 11 11 11 255.0.0 تا کہ ہم ایک اور ٹیسٹ کر سکے سارے واپس آگئے configuration پہ جا کے router ospf 1 لکھ اور یہاں router id میں خود سی لکھ نا چاہتا ہو لکھ دیا router id question mark یہ کہہ رہا ہے کہ ospf router id type کر دو کس ki format ip address ki format میں یہ نہیں کہہ ip address type کر دو تو جو اس کا question تھا تمہیں ایک اور کام کر لیتا ہو 225 type کر لیتا 1.1.1 یہاں پہ accept کر دیا اس نے اگر ip address ہوتا تو ip address ہم class c تک use کر سکتے ہے تو اس نے یہ بھی accept کر دیا class d address یہ class d address نہیں ہے یہ number ہے جو کہ format میں ہے ip address کی طرح dot 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 equal format میں ہے تو چونکہ میں نے manually type کر database تو اس نے اس ip کو اپنے router id بنا دیا جو manually ہے اچھا اگر manually میں ان سب میں سے کم بھی دوں تب بھی اس کو preference میں لے گی sir yes السلام ھم شروع میں پڑ چکی تھے کہ ہر router ایک number کو choose کر کے اپنے router id بنا دیتے ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ اس کی through communication کرتے ہے اگر میں یہاں سے دو router اٹھا کے اس کی دونوں کی router id سیم رکھ دوں تو ان کا OSPF اب نہیں ہوگا جو کہ پانچ condition میں سے ایک condition تھا تو اگر میں یہ آن کر کے یہاں اس کو connect کر دیا اور اس پہ OSPF enable کر لیتا ہو ٹھیک ہے اور لیکن اس کے id خود سے رکھ دونوں کے سیم تو آیا ان کا membership آپ رکھا کی نہیں membership ساری تو چیک کر لیتے quickly کون سارا اوٹر تھا میں نے دوسرا open کر دیا r1 تو اوپر والے میں ہے یہ دونوں ہے 2 3 تو اس کو console لے کے quickly میں اس پہ OSPF enable کر آپ کو show کرا دیتا ہوں سب سے پہلے configuration interface e 0 0 ip address suppose 111 جو آسان ہو تو اس کو کر لیتے ٹھیک ہے اور no shutdown دوسری side کا بھی یہ رکھ لیتے ہے اسی type بھی ip interface e 0 ip address 1.1 dot 2 255.0 0 no shutdown اور اس پہ OSPF enable کر لیتے ہے router OSPF 1 اور network 0.0 0.0 0.0 ٹھیک ہے اور area 0 ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں copy کر دیا یہاں بھی same کر لیتے ہے router OSPF 1 اور network لیکن ایک اور loop 1 ip address 3.3.3 255.0.0 2 کو 3 مل جائے گا کیونکہ ہم نے OSPF configure کر کر دیا show ip OSPF OSPF route sorry show ip route OSPF توڑی دیر بعد ان کا naiver ship up ہو کے یہاں پہ مجھے 3 مل چاہیے اگر ہم نے کچھ mistake نہیں کی ہے جو کہ نہیں ہے اگر میں 1.1.2 کو کر دو ہو رہے ہے تو آ جائے گا توڑی دیر بعد ان کا naiver ship up ہو کے 3 یہاں پہ مل چاہیے ہے تو wait کر پھر میں اس key id change کر لیتا ہو یہ آگیا naiver ship اس کا یا آگیا 3 3 تو اب میں اس کی 3 تر پہنچ سکتا ہو جو loop back interface ہے لیکن جب یہ naiver ship بنا رہے ہے تو یہ ساری چیزیں condition check کرتے کہ ہمارے router id تو same نہیں ہے اس کی router id چک کر لیتے ہے ip ospf database اس نے highest اپنے physical interface کو اپنے router شو اور 3 ہوگا تو اگر میں شو یہاں پہ لگ شو ip route شو ip ospf database تو چاہے یہاں پہ 1 ہے ہاں ٹھیک ہے 3 کو ہم نے بعد میں ospf نے وہاں تک کیا تھا selection کیونکہ selection p بھی ہے اگر 3 بعد میں available ہے loop بیک تو physical choose ہوگا تو ایک کام کر لیتے show ip sorry clear ip ospf process yes اب آپ دیکھو گے کہ یہ دوبارہ 3 کو بنا دیتے ہے clear ip ospf process yes اب دیکھ نا تو loop ایک اب available ہے تو یہ اس کو اپنا choose کر دیں گے یہ 1 1 کو ہی شکر ہے میں نے loop ایک اس ہی میں بنائی تھا نا show ip brief 33 available ہے اور یہ 1 1 کو router id بنا دیتے ہے تو ایک اور کام کرتے ہے router ospf1 no router ospf1 router ospf1 network کیا ہے ہمارے network 1 dot 0 dot 0 dot 0 0 dot 255 255 255 area 0 اور دوسرا ہمارا ہے 3 dot 0 dot 0 0 dot 255 255 255 area 0 show ip ospf database اب 33 کو یہ اس نہیں بنا دیا کیونکہ loop ایک آئیڈی آئیڈی بھی 3 رکھ لیتے آئے ان کا nائیور شپ پھر ہوگا کی نہیں ہوگا نائیور شپ اب ہو گیا نا show ip ospf sorry ھو ip ospf ospf 33 میرے پاس آ گیا ہے اب ایک کام کر لیتے یہاں بھی جا کے router ospf 1 اور router id کو میں لگ دیا 3 dot 3 dot 3 enter یہ کہے process کو clear کر دو تاکہ میں اس کو accept کر دو جس طرح میں نے کہ دیا clear ip ospf process are yes کر دیا اب دیکھنا یہ ایک error دیں گے جب ان کا nائیور شپ آ وہ یہ ہے deducted duplicate router id اور ان کا nائیور شپ آ توری دیر bar ڈاؤن ہوگا یہ کل ہم پڑھ چکی تھی کہ 5 conditions ہے اب یہ router id کیوں اتنی اہم ہے یہ ایک نام ہوتا ہے جو ان کو میں نے اگر گھر میں 3-4 بھائیو اور اب سب کی نام رکھ لیتے ہو same تو کیا دکت ہے اگر اہم 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 possible ہے نہیں اگر آپ کو ایک نیٹورک کر دوں تو یہ پہ یہ اپنے router id send کر لیتے اس کی تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے اور ان کا ایک procedure ہوتا ہے سیلیکشن ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے manual ہے پھر highest loop back ہے اور پھر active جو آپ کے physical interfaces ہوتے ہے وہ کے ip اٹھا کے یہ اپنے router id بنا دیتے ہے تو ہم نے چک کیا سب سے پہلے اس نے loop back کو prefer کر دیا اگر ایک سے زیادہ loop back ہو تو highest ip کو اٹھا لیا اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے physical interface کو اور اگر وہ نہیں ہے تو manual تو اگر آپ type کر لیتے ہو کچھ بھی یہ اسے کو accept کریں گے تو یہ لیب router id سے related پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ router id ہر جز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ip address ہے لیکن ip address کی طرح ہی ہوتا ہے یہ تصرف ہمارے اس topic سے related چیز ہے کہ router id کیا ہے اور usp بلکہ یہ concept eajrp میں بھی کرتے ہے اس process پہ تینوں کے تینوں protocol اس rule کو فالو کر کے اپنے id رکھ لیتے ہے i think so یہ